بات کرتے ہیں ویکسین کے ٹوٹے کے جس نے ایک جولائی سے شروع ہو رہے مہا آیوجن پر سوال کھڑے کر دیئے ہیں کیونکہ جگہ جگہ ویکسین کی قلت کی خبر آ رہی ہے لوگ سلوٹ بک کر آ رہے ہیں لیکن انہیں ویکسین نہیں مل پا رہی اور یہ حال کانپور نویڈا اور آگرہ جیسے شہروں کا ہے جہاں لوگ ویکسین کی ڈوز کیلئے بھٹک رہے ہیں لیکن انہیں ٹیکہ نہیں مل پا رہا ایسے میں سوال اس بات کا ہے کہ جب ٹیکہ ہے نہیں تو پھر مہا آیوجن ٹارگیٹ کیسے پورا ہو کورونا کی مار ویکسین کے ٹوٹتی آس ٹیکے کی ایک ڈوز کانپور میں بن گئی کھوچ تیسری لہر کے بیچ دیش ویکسین کی سنکٹ سے جوج رہا ہے اور یہ سنکٹ کانپور میں اتنا گہرا گیا کہ جہاں کچھ دن پہلے بیس ہزار ویکسین پرتے دن لگانے کا لکش رکھا تھا وہاں ایک دن میں صرف نو سو لوگوں کو ویکسین لگائی جا رہی ہے سلوٹ بک ہونے کے بعد بھی لوگ ایک سینٹر سے دوسرے سینٹر تک بھٹک رہے ہیں جبکہ ایک جولائی سے ٹیکہ کرن کا مہابیان شروع ہو رہا لیکن زمینی حقیقت موچڑا رہی اگر کانپور کی بات کی جائے تو پرسوں یعنی سوم بار کو نو سو کے آسپاس ڈوزز تھے کل ریکارڈ میں ویکسینیشن جو اسٹور میں پندرہ سو کے آسپاس ڈوزز تھیں اور آج کے لیے چار جار تین سو کے آسپاس کی ڈوزز بتائی گئی ہیں کانپور نے اپنا لکش بیس ہزار کے آسپاس پرتے دن کا رکھا تھا ویکسینیشن کا لیکن یہ لکش بیمانی ثابت ہو رہا ہے کیونکہ ویکسینیشن ہو ہی نہیں پا رہا ہے مہین نویڈا کے زلہ اسپتال میں ویکسین کی رفتار پچھلے دو دنوں سے ٹھپ پڑی ہے لوگ پریشان ہو رہے ہیں گھنٹوں لائن میں لگ کر واپس لوٹ رہے ہیں لیکن ویکسینیشن کب سے شروع ہوگا اس کی ٹھیک جانگاری لوگوں کو نہیں مل پا رہی ہے گاؤتم بودھنگر میں دو دنوں سے ویکسینیشن کا کارپوری طرح سے ٹھپ ہے اور لوگ ویکسینیشن شنٹر پر پہنچ رہے ہیں لیکن وہ وہاں سے نراث ہو کر کے گھر واپس جا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویکسینیشن کے لیے آئے ہوئے لابھارتی ہیں لیکن آج ٹیکہ کرڑنا ہونے کی وجہ سے یہ نراث گھر جا رہے ہیں کچھ ایسا ہی آل آگرہ کا بھی ہے جب ویکسینیشن کی رفتار سست پڑ گئی ہے عالم یہی کہ تمام ویکسینیشن سنٹر پر ویکسین ہی نہیں ہے لوگ بینہ ویکسین لگوائے واپس لوٹ رہے ہیں جبکہ آگرہ میں 384 بوتھ بنائے گئے ہیں آگرہ میں بھی ٹیکہ کرڑ ابھیہان سست نظر آ رہا ہے آگرہ میں 384 بوتھ بنائے گئے ہیں لیکن زیادہ تر بوتھوں پر جو ویکسین ہے وہ پہنچی نہیں ہے اور جو ویکسینیشن جو سینٹر ہے جہاں سے بھنڈارڑ ہے سی ایم آفیس میں وہاں سے جو سپلائی ہے وہ پوری طرح سے بادت ہے اس کی وجہ ہے کیونکہ اوپر سے جو ویکسینیشن جو ابھیان کے طرح جو سپلائی مل رہی ہے وہ نہیں مل رہی ہے اور ایسے میں آپ جو سکتے ہیں کہ زلہ سپتال میں بھی آج ایک سو ساٹھ ڈوزز ملی ہیں مل رہی ہے یعنی سول ہے وائل ملی ہیں اور سنکھیا کافی زیادہ ہے ملکنپور کھیری میں بھی ویکسین کی ڈوز کھوچ بنی ہوئی ہے کیونکہ سچ تو یہ ہے کسی بھی زلے میں ویکسین کی پوری ڈوز ہے ہی نہیں ایسے میں سوال اس بات کا ہے کہ جب صورتحال یہ ہے تو پھر کیسے سوبے میں ویکسینیشن کا کام ہوگا اور کیسے ایک جولائی سے ٹیکے کا مہاویان شروع ہوگا کانپور سے رتیش ترویدی نویڑا سی بل رام پانڈے آگرہ سن نیتنو پادھیای کی ساتھ بیرو ریپورٹ ای بی پی گنگا